ساتھیوں عداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو زندی میں آج ہم پڑھیں گے این آئی او ایس کلاس ٹویل سبجیکٹ اردو سبق نمبر دو حیدر بکش خیدری سب سے پہلے ان کا تعریف پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ان کے ذریعے لکھی گئی حق وفاداری ہے اس کو پڑھیں گے کہانی تو چلیئے پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں حیدر بکش خیدری کے بارے تھوڑا سا زوم کر لیتا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے دیکھ سکیں حیدر بکش خیدری کا نام فڑھ ویلیم کولیج کے مسننفوں میں سر فیریز تھے یعنی اوپر یوں تو وہ ایک شاعر بھی ہے لیکن ان کی شہرت تھا مدار نسلی تسسانیف تھا ان کا نام حیدر بکش اور تخلص حیدری تھا ایک مسننف کی حیثیت سے انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں سے اہم ہے اس سے مرو ماخ لیلہ مجھنو ہفت پیر کر تاریخ ناظری بلچھنیں توتہ کہانی آرائش محفل اور کل مغفرت مذکورہ والا کتابوں میں آخری تین کتابوں نے بڑی شہرت تھا یہ کہ تو ان کی کتابوں کے نام لکھنے کے لیے آئے تو آپ یہ یاد رکھے گا ان کا اصلی نام لکھنے کو یہ آئے تو وہ آپ بھی یاد رکھے گا توتہ کہانی سید محمد قادری کی ایک فارسی کتاب کا ترجم حیدربق شہدری نے اس سے اپنے عردو کا روح کیا آگے چل کر یہ کتاب بہت مقبولی اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجم تو حق وفاداری اسی کا ہے تو پہتے ہیں اسے کیا ہے اس کے اندر دیکھئے حق وفاداری ایک داستان ہے جو توتے کی کہانی سے محبوس ہے اس داستان میں مصنف نے بتانے ایک کوشش کی ہے کہ شاہ تبرستان کے محل سرا ایک ادنا پازبان اپنی حمد اور بہادری پہتے ہیں پہتے ہیں شاہ تبرستان کا شاہ تبرستان کا ولی احد بن گیا ٹھیک ہے یعنی اس وقت کا بادشاہ اپنی حفاداری اور بہادری اور حمد کی وجہ تو کیا کہانی ہے اس کہانی کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیشے تو آپ کہانی پڑھیں گے تو زیادہ اچھا رہے اس کے اندر یہی ہے کہ دعوت ہوتی ہے ایک آدمی آجاتا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں سے کہ بھئی جو ہے اپنے آپ کو بتاتا ہے بہت انرمند ہو بہت زیادہ خوبیہ ہیں اور جو ہے تبرستان کے بادشاہ کے یہاں جو ہے میں نوکری کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی باتوں کو سن کر اس کی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں اور اسے محل کا دربان بنا دیا دربان کہتے ہیں جو گیٹ وغیرہ پہ بیٹھے رہے تھے ایک رات کیا ہوتا ہے بادشاہ محل کے بالا خانے میں یعنی چھت پہ ٹیل رہا ہوتا ہے ایک آدمی کو اپنے محل کے دروازے میں کھڑا دے گا اس نے پوچھا تم گون ہو اس نے بتایا کہ محل کا چوکیدار ہوں اور مجھے آپ کو دیکھنے کی خواہش تھی سواج پوری اب اس کے بعد چونکہ چوکیدار کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ محلوں میں جو نوکر رکھے جاتا ان کو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک عام بادشاہ یہ وزیر کیا کرتے ہیں اسی لئے بہت سنوں پر ایسے ہوتے تھے جو نے بادشاہ کو اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو بادشاہ کی گفتگوہ بھی جاری تھی کہ ایک آواز سنائی تھی کہ میں چاہتی ہوں کوئی مجھے پھیر لاؤ بادشاہ کی پوچھنے پر دربان نے بتایا کہ یہ آواز تمہیں روز سنتے ہیں نہیں آپ کی اجازت کی ہوگی اور میں نے اس کے بارے میں کچھ پتہ لگانے کی کوشش نہیں سمجھ مائی کے اوپر جمعیداری اور یہ آواز دربان دور سنتا رہی بادشاہ کی جاری اس لئے اس کی آواز لیکن بادشاہ کی اجازت ملتے اس نے اس آواز کا فرم پتہ رہا ہے اور اس طرح شاہد تبستان کا ولیہ ہے تو اس کہانی کے اندر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بھئی ایک بندہ جو ہے اتنا وفادار ہے کہ جو اس کو کام سوپا لیا وہی کر رہا ہے دوسرے کام میں دخلت لازی نہیں کر رہا جب تک اسے حکم نہیں گئے گا اس ویے سے بادشاہ ویباد اس کی پسند آئی اور اسے اپنا ولیہ اہد پناہ دے تو طبرستان خیالی مقام کا نام ہے ماخود لیا گیا افس ولیہ اہد ولیہ شہزادہ تکمیل پورا کرنا دربان چوکیدار والا خان مکان جو پر گفت گفت بات اب چلیے دیکھیں اس زبان کے بارے میں بڑھتے ہیں کہ حق وفاداری ایک ایم کچھ جائے ایسی زباہ ایسی باخیالی باتوں جو ہم زندہ ہی ممکن نہیں اور جو ہے داستان میں دربان کا بیٹا نیکی اور فرمہ وفاداری کی زندہ باپ کے کہنے پر اپنے اپنے قربانی دینی یہ تجار جاتا ہے اس ویدہ بادشاہ کا زندہ رہنے سے رہا گزارا کیونکہ وہ ایک بہادر انصاف کون کسی غیر کے لئے قربانی دیتا جہاں تک داستان کے سلوپ کی بات ہے تو اس سلوپ بلکل سادہ اور زبان آسان وہاں سے ہیں عام عبارت صاف ستری اور با محابرہ ہے یعنی محابرہ بیستان یہ زبان آج سے تقریباً دو سو سال قبل لکھی گئی مگر حیدری نے کتاب عام بلچال کی وہی داستان میں اردو ہندی کے الفاظ بڑی خوبصورتی اور خوش اسلوپی کے ساتھ شیر و نشکر ہو گئے اختتامی سوال جواب دیکھتے ہیں کہانی حق وفاداری کس داستان کا حصہ ہے حق وفاداری داستان توتے کی کہانی کہے قصہ ہے سوال نمبر دو داستان توتے کی کہانی کس مصنف کی لکھی شہدری کی لکھی ہوئی ہے تجسیم کرنا کسے کہتے ہیں تجسیم کرنے سے مراد کسی جذبے یا کسی نظر نہ آنے والی چیز کی شکل دینا مجسم کر دینا انہیں جسم دے دینا ہے دربان کی کس پاس سے خوش ہو کر بادشاہ نے اسے ولی عہد بنا دیا دس جملے میں خوزت ہوتے گانی حیدر بخت جی کی داستان میں دربان کی وفاداری کی بیان پر خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے مسننف نے بتایا کہ بادشاہ کا دربان بے حد فرش حناس اور وفادار تھا بادشاہ جو کام اسے صوبت ہوئے اسی پوری ذمہ داری مانداری اور محنص ہوتا ہے تو آپ اسے ہی ہیڈ بنائے چلے ریپورتاج کی سن فردو میں کب آئی اور اس سے کیا ہونا ریپورتاج اردو ادب میں انگریزی ادب سے آئی انگریزی میں ریپورت سٹیج کہتے ہیں ریپورتاج اسی لفظ کا فرانس اسی لفظ ہے ریپورتاج کا مقصد کسی واقعات کو سچائے اور صدافت کے ساتھ کوش کر تو یہ تھا سبق نمبر دو حق وفاد داری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند ہوگی اور اس کے سوال جواب بھی سمجھ دیئے اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمیل کر کے پوچھ ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیے کیونکہ یہ آپ کے لئے اردو کی خاص ویڈیو برائی جا رہی سبھی سب چرتی میت سائنس سب دور پڑھ جائے آج سے بہلے کسی نے نہیں پڑھ جو کہ ہم پڑھ رہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جاتے کہ آپ کو لائے اردو ملتے سکر